اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا آپ بہت بصیرت اور سوج بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے ابھی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ حلم علم اور بصیرت کی صفات آپ میں موجود تھیں مفسرین لکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کی عمر سترہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا حسن یوسف واقعی بے مثال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میراج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا اللہ اکبر یہ ہے حسن یوسف اور جب یوسف کے حسن کی قیفیت یہ ہے تو پھر اس کے خالق کے کیا کہنے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی اس کے اندر حیجان پیدا ہوا اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کر لیا ان کے ساتھ لطف و انعیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھوصلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے ناز و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی اللہ آیت 23 میں فرماتے ہیں وراودتھو التي هو فی بیتها عن نفسی وغلقت الابوام وقالت ہیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوای انہو لا يفلح الوالمون اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا فسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آئیے یوسف میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی پناہ یہ ناممکن ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کیا میں اپنے مالک کی گھر والی سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ناز و نعمت میں رکھا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے آپ نے فوراں انکار کر دیا اس لیے کہ آپ صاحب علم تھے صاحب علم تھے بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے خود صاحب فضل تھے اور اہل فضل کے مقام و مرتبے سے بھی واقف تھے قرآن کریم کی آیات آپ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کر رہی ہیں آیت چوبیس میں ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے آخر آپ کو علم بھی دیا تھا اور حلم بھی آپ بادشاہ کے مرتبے سے واقف تھے نیک تھے جانتے تھے زانی کبھی فلاح نہیں پاسکتا بلکہ آپ نے تو فوراں کہہ دیا اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اتنی بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا جیسا کہ سخت گرمی اور پیاس کی حالت میں کسی کو تھنڈے پانی کا گلاس ملے تو دل میں پانی پی لینے کا خیال ضرور آتا ہے لیکن پھر یاد آتا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اتنا سا خیال بھی نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی وہ دلیل کیا تھی اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بعض کہتے ہیں آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا وہ انہیں اونلی کے اشارے سے منع کر رہے تھے بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دروازے پر یہ لکھا دیکھا تھا بے شک زنا بڑی بے ہیائی اور بہت ہی بری راہ ہے بہرحال یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا اور برہان اللہ ہی کی طرف سے تھی اس نے انہیں سوچنے بھی نہ دیا اللہ آیت نمبر چوبیس میں فرماتے ہیں اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے ہیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے اللہ نے آپ کو صرف زنا سے نہیں برائی سے بھی بچا لیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ تک نہیں کیا پھر اسی آیت میں اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ فرمایا اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہو اور پھر کفر بھی کرے ہرگز ممکن نہیں انبیاء ایسی باتوں سے پاک رہتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے اسرار کیا آپ کو مجبور کیا اور لگی چمٹنے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی اللہ تعالی نے آیت پچیس میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھار ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی درناک سزا دی جائے سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے یہ پیچھے دوڑی دروازہ بند تھا ابھی آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیس پکڑ لی جھٹکا جو لگا تو قمیس پیچھے سے پھٹ گئی اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بند سمر کر یوسف علیہ السلام کے بلکل پیچھے کھڑی ہے اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے پھر خود ہی کہنے لگی اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے ایسا اس نے اس لیے کہا کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فورا اپنا دفاع کیا اور کہا میں مجرم نہیں بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے آیت 26 اور 27 میں ہے قال ہی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اهلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے یہ گواہ کون تھا اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا اس نے کہا کہ اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا مجزہ تھا دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا ذات تھا اس نے کہا قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے یوسف جھوٹے ہیں آیت نمبر اٹھائیس میں آتا ہے فَلَمَّا رَآَا قَمِيصًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ سو جب خامن نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چالبازی ہے بے شک تمہاری چالبازی بہت بڑی ہے سید قطب کہتے ہیں عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا وہ عورت پر برہم ہوتا لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا آیت انتیس میں ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انکی کنت من الخاطئین یوسف اب اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا جدا بھی نہ کیا لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگے آیت تیس میں ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَابِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغْفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَا هَا فِي غَلَالٍ مُبِينٍ اور شہر کی عورتوں میں چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے فسلانے میں لگی رہتی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے یہ چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا غلام سے محبت کر بیٹھی انتہا کر دی اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی آیت اکتیس میں ہے اگر کسی آزاد کے ساتھ بھی پہنچ گئی ہے اگر کسی آزاد کے ساتھ بھی پہنچ گئی ہے اس نے جب ان عورتوں کی پرفرے مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے موسیقی